ٹھیک چلیے آہ شروع کرتے ہیں جی ساری ساہل بھائی آپ نے جو ہم مطلب میں پہلے اس پہ بات کرتا ہوں پھر ہم آج کے ٹاپک پہ آئیں گے جو آپ انوانیما سے ڈسکس کر رہے تھے تو میرا یہ سوال ہے جی ایک ہی سوال ہے چھوٹا سا سوال نہیں ساہل بھائی آپ چھوٹا سا سوال ہے اب سن لیجی جی جی آپ جو ہے آپ جو ہے سلیوز کے ساتھ انٹرکور اس کو کس واجہ سے جو ہے گلت سمجھتے ہیں ہم ریلجیس لوگ جنا کو گلت سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ ایگنوسٹک ہے تو آپ کس واجہ سے اس کو گلت سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ریپ ہے بھائی آپ گلت سمجھو آپ اللہ کو بازو میں رکھو تھوڑے دیر کے لیے مومین اور اپنی گھر کی عورتوں کو آپ اس میں رکھو اور بولو کہ کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہو کیا آپ چاہوگا کہ آپ کی بہن اور بیٹی کو کوئی سلیو بنا کے اس کو مارکٹ میں جا کر بیچے یا اس کے ساتھ سیکس کریں جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے مطلب دو یہاں پر پاسبلٹیز ہے ایک یہ کہ ریلجیس کوئی بندہ ہو وہ کہے کہ نکخے بغیر ایسا کرنا گناہ ہے کیونکہ اس کا ریلجیس ایسا کہتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جی جی یہ مجھے مجھے بات مکمل کرنے دیجئے تو دوسرا یہ آتا ہے کہ پھور اس پھلی جس کو آپ نے کہا کہ ریب ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی ایسی کونسی عدالت ہے جہاں پر مجرم کو کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ کو سازہ دیں کیونکہ یہ جو سلیوز ہوتی تھی یہ وار مطلب جو جہاں پر وار ہوتا تھا جنگ ہوتی تھی وہیں سے آتی تھی یہ مجرم ہوتی تھی یہ لڑنے آئی ہوئی ہوتی تھی یا لڑنے والوں کو سپورٹ کرتی تھی تو اب کس مجرم سے اجازت لی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو یہ سزا منظور ہے یا نہیں یا ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں یا نہیں بھائی جن ایک سگن ایک سگن یہاں پہ میرا آنس ہے ماریا کوپتی کا لڑائی میں حاصل ہوئی تھی محمد کو یا توفے میں ملی تھیجا جواب دیجئے جی مجھے مطلب جاتے ہیں وہاں پہ بھی جاتے ہیں سر برداش کے باہر ہے یہ تو رکھ جا کوئی بات نہیں سر جاتے ہیں وہاں پہ ایک سیکنڈا پہلی ایک بات کلیر ہو جائے نا ماریا کوپتیا جو ہے وہ وار میں سے کیپچر کی گئی تھی یا وہ محمد کو توفے میں ملی تھی جی میری یہاں پر دو باتیں ہیں ایک یہ کہ مطلب میں اس بارے میں اتنا پاکک نہیں آئے جی 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 میں وہی بتاؤں گا جی ساہل وائے سے میں نے پوچھا تھا کہ آج کا ٹاپک ہے لیکن پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ماریا میں نے جو سیمپل سا سوال کیا ہے کیا ماریا کپتیا محمد کی سلیف تھی یا اس کو ابسینین بادشاہ نے محمد کو توفے میں دی تھی بھائی جواب ہی دے رہا ہوں آپ بتانے دیجئے میں نے کہا کہ آپ مجھے دو باتیں بتائیے ایک یہ کہ سواری ایک بات بتائیے کہ کیا ماریا اسی میں آنسر بھی ہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس نے کبھی کہا ہے زندگی میں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں سلیف نہیں بننا چاہتی تھی یہ سوال نہیں ہے پہلے سوال کا جو آپ دیں پھر آگے چلیں گے کیا ماریا کپتیا محمد نے لڑائی کر کے اپنی پاور سے اپنے قبضے میں لی تھی ابسینین بادشاہ نے اس کو توفے میں دی تھی پہلے سیس کا سوال دیتے ہیں توفے میں ملی تھی جی آپ بتائیے میں ملی تھی اچھا پہلی بات یہاں پہ ختم ہو گئی تو پہلا جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ آپ نے سلیف حاصل کیے ہیں ان کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے تھے آپ ان کے ساتھ اب جو مرضی کر سکتے ہیں یہ ان کی سزا ہے یہ بات تو ختم ہو گئی کہ جناب ہمارے پاس یہ بہت زیادہ موقع ایسے ہیں جہاں پہ سلیف کو خریدہ اور بیچا جا رہا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر آپ نے کسی کو پنشمنٹ دینی ہے مجھے بتائیے کہ اکورڈنگ ٹو اسلام لیگلائز پنشمنٹ کیا ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں لڑائی کے اندر جی میں یہاں پر آپ کے پہلی بات کا جواب دیتا ہوں آپ نے جو کہا کہ وہ سلیف نہیں تھی تو آپ میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو ہے یہ ہم میں نے کہا کہ وہ جنگ سے نہیں آئی تھی جنگ سے نہیں آئی تھی جنگ سے نہیں آئی تھی سوری میں آپ نے کہا کہ وہ جنگ سے مطلب نہیں لے گئی تھی تو میں مانتا ہوں لیکن یہ آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نکح کے بغیر انڈرکور اس کو غلط وہ بھی ہم ہی سمجھتے ہیں سابت کریں سابت کریں سابت کریں ارے بھائی اللہ تعالی نے کہا کہ نکح کے بغیر کسی کے مطلب وہی تو کہہ رہا ہوں سابت کریں کہ سلیف کے ساتھ عقد ضروری ہے سابت کریں پریز ارے بھائی پروسٹ جو کرے گا تو اس کو سابت کیسے کرنا ہے آپ وہ تو آر ایلی صاحب ہی صدا ہے اور بھائی کوئی حدیث دینا کہ ماریہ کے ساتھ عقد کیا تھا اگر آپ سنیں گے زیادہ اگر آپ سنیں گے زیادہ کیونکہ عقد عقد ہی شادی کو کہتے ہیں عجاب و قبول جسے آپ اردو میں کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے بتائیے وہ کون سی حدیث ہے صحیح حدیث جس میں جاؤں جو کہے کہ محمد نے ماریہ تل قبطیہ کے ساتھ شادی کی تھی عقد کیا تھا میں آپ کو دھیر ساری حدیثیں دکھا سکتا ہوں جو کہیں جو الڑی دکھائی بھی ہیں کہ محمد کی سلیف گرل تھی وہ اس کا شادی نہیں ہوئی تھی جی میں نے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی میں نے کہا کہ اسلام ہی یہ بھی کہتا ہے کہ شادی کے بے اگر مطلب زنہ جو ہے وہ گناہ ہے اور اسلام نہیں ہے ارے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہا کہانی نہیں سناو یار پلیز یہ دیکھو گیم خراب ہو رہی ہے بھائی سب سے پہلے تو یہ کلیر کرو کہ جو سلیپ ہوتی تھی ان کے ساتھ بینا نکاح کے بینا شادی کے سیکس کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے میں کہتا ہوں جائز ہے ہاں بس ہاں ٹھیک ہے تو کیوں وہ تو آپ کیوں بنا رہے ہو مجھے یہ بتاؤ بھائی آپ نے ایک ابھی کہا ٹھیک ہے وہ ماریا اس کو کہی ہے میوٹ کرے بہت زیادہ ایکو ہو رہا ہے میری آواز بھی آپ کی باس بھی اس کی طرف سے سے کہ میوٹ کرے جب یہ نہیں بول رہا ہوں جی انہوں نے مومن نے ایک اتنی گھٹیا سوچ والی بات بتائی ہے کیونکہ وہ جو عورتیں تھی وہ جو مہیلہ تھی اور ان کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اس کی مطلب وہ لڑنے کے لیے آتی تھی اور اس کے وجہ سے ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ اس طریقے سے سزا دینا آپ کے نزدیک صحیح ہے اور یہ مجھے بول رہا ہے کہ کون سی کوٹ یہ پوچھ کے سزا دیتی ہے کہ میں سزا دوں یا نہیں دوں میں ان سے پوچھتا ہوں کون سی کوٹ کسی مجرم کو اگر وہ مہیلہ ہے تو اس کو ریپ کرنے کی سجا دیتی ہے جی آپ میں جواب دیتا ہوں آپ جو ہے آپ سنیے جی آپ آپ سنیے میں نے سوال آپ کا سنا ساہل بھائی تو آپ نے کہا ہے کہ مرلہ کون سی کوٹ یہ اجازت دیتی ہے اور جو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایگنوازٹک ہے آپ نے ابھی کہا آپ جو ہے نا آپ اس چیز کو غلط سامنے ہی نہیں سکتے کہ اگر لڑکی بھی راضی ہو تو پھر اس کے ساتھ انٹرکورس کیا جائے بینا نگا کے آپ کا تو کوئی جواز ہی نہیں بانتا اس کو غلط سامنے میں میری بات کر ہی نہیں رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی بہن کو کوئی اگر اس طریقے سے پکڑ کے لے کے جا کے سلیو بنائے اور اس کے ساتھ سیکس کرے اور اس کو مارکٹ میں بیچے آپ بتاؤ کہ آپ پسند کروگے جواب ضرور دینا جی جی میں جواب دیتا ہوں پسند جو ہے جس بھی چیز میں نقصان ہو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ان کی بھی مسلمانوں کی بھی ساتھ لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا تو جب پریزنر بانتے تھے ان کے بہت سارے اوپشنز ایک سکنے ایک سانسا ہے کہاں پر جی 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 کس چیز کا کس چیز کا مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا ڈیفائن کرو کدھر دیکھیں میں نے جو مطلب خود پڑا ہے جس کا میں اس وقت آپ کو وہ دے سکتا ہوں وہ میں نے سلاہودین ایوبی کے واقت ارحمت اللہ سلاہودین ایوبی محمد کے زمانے میں تھا ایک سیکنڈ ٹین 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 میں نے یہی سے کہاں پہ محمد کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تم یہاں پہ سلاہودین ایوبی تو اس کا مطلب ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جنگیز خان جس کو تم سارے لوگ کنجر کہتے ہو وہ اگر یہ کر رہا تھا اور محمد نے بھی کر لیا تو برابر ہے اوکے پھر جنگیز خان اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے تینکیو اب مجھے اب مجھے بات کرنے دیجئے میں نے کہا نا کہ اس والے ٹاپک پہ میں پاڑ کے نیاتھ ہے میں ریسلج کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہہ سکتا ہوا یا نہیں ارے بھائی ایک سکنڈ بات تو سنو آپ تو آپ ارنب گو سوامی کی طرف بات ہی نہیں کرنے دیتے سامنے والے کو میں نے کہا کہ میرا جو اس وقت یاد ہے جس کا میرا ایک سکنڈ ساہل بھائی جی مجھے بتانے دیجئے میں نے کہا کہ آپ جو ہے بینا نکاح کے انٹرکور اس کو گالا کہہ ہی نہیں سکتے پہلی بات یہ دوسرا یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو پرافل موسوس کی سلیہ تھی جو گفت کی گئی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے کہاں پہ کہا کہ مجھ سے زیادت ہی ہوئی میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے مومن آلڈی جواب اس کا دے چکے ہیں جب آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہو تو کون زبردستی کرے گا جب اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس اس ایک بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو منع کر سکو سائل بھائی دکھائیں یہ دیکھیں 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 سلیپس کو مار مار کے ان سے سیکس کروایا جا رہا ہے پلیز شوردہ سکرین صحیح بخاری شیئر سکرین اوکے ریڈ کرو میرے بھائی میں کرو نہیں اس کی کوئی مومن کو بڑھنے دوں چلو کرو مومن مومن کی آواز نہیں آ رہی ہے میری آواز غیب ہو گئی ہے بڑھنے دونوں سے بتائیے 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 تو آپ آپ پڑھ کے سنا chose آپ پڑھ کے سنا نہیں نی جب ہم کوئی چیز دکھاتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ پڑھ بھی نہیں سکتے اس کے بعد پچھلے دفعہ بھی آئی ہوا میں قرآن کے حدیث دکھا رہا ہوں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے قرآن سے اب میں صحیح بخاری کی حدیث دکھا رہا ہوں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے بھائی پڑھو میں پڑھ دیتا ہوں بھائی میں پڑھ دیتا ہوں کسی بات میں زائے ہو جائے گا کہ پڑھے گا کون چلیے یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹھیک ہے the prophet said none of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day ہاں جی آپ کیا کریں گے slave کے پاس کوئی جررت ہی نہیں ہے وہ تکھ نہیں کر سکتا اس کو چاہے آپ مار ہو چاہے آپ کچھ بھی کرو آپ نے اس کے ساتھ سیکس کرنا ہے آپ کو اجازت ہے یہ اگر آپ کے مطابق legalized punishment ہے نا تو دورے فٹے مو جس نے یہ legalized punishment منائی ہے آرے بھائی میں نے کہا نا کہ وہ سلیو جو ہے جن کی بات کی جا رہی ہے وہ جنگو سے لی جاتی تھی وہ مجرم ہوتی تھی اور وہاں پر بھی options ہوتی تھی اور میں نے یہ کہا ہے نا کہ محمد کے پاس خریدی بھی سلیوز بھی اور توفے والی سلیوز بھی تھی میں نے ابھی بتایا کہ محمد کے پاس توفے والی سلیوز بھی تھی خریدی بھی سلیوز بھی تھی محمد کے پاس یہ سب کچھ تھا سارا کچھ دکھا رہا ہوں آپ کی بات ختم ہو چکی ہے اگر چلو میں نے بھی آپ سے کہا نا پتا اس بات کا ارے بھائی میری بات سنو آپ جو کہتے ہونا کہ ان کے پاس option نہیں تھا وہ کہہ نہیں سکتی تھی تو آپ جو ہے وہاں پر دو possibilities ہیں ایک یہ دو possibilities کہاں سے دکھاؤں ارے بھائی possibilities کی بات کر رہا ہوں ارے بھائی میری بات سنو میری بات سنو آپ کو حدیث دکھا دی گئے حدیث کے بعد کوئی possibility بچھتی ہے یار ابھی تو آپ بڑے sister sister کہہ کے بات سن رہے تھے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتانی نہیں گئے کیونکہ وہ آپ پردنگ جو قرآن اور حدیث بات کر رہی تھیں اور ہم ان کی سنیں گے اگر آپ مجھ سے قرآن حدیث اور تفسیر کی روح سے بات کرو گے میں آپ کی سنوں گا یہ جو possibilities اور کھانی ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے میں نے کہا کہ اگر ایک سلیو کے ساتھ ایسا کیا گیا جیسے ہمارے ایک اپتیا جی جی ایک سیکنڈ سائز بھائی وہاں پہ دو possibilities ہے ایک یہ کہ وہ راضی ہو ایک یہ کہ اس کے ساتھ ضبردسی کی گئی ہو مجھے دکھا دے نہیں دکھاؤں سے یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ راضی ہونا ضروری ہے مجھے یہ دکھا دو میں تمہاری بات مان لوں گا بات ختم دکھاؤ راضی ہونا ضروری ہے پلیس کس حدیث میں ہے کس حدیث میں ارے ارے بھائی میں نے کہا ہے جو مطلب میں نے ایک سینٹس بھولا ہے جو سینٹس بھولا سے بروف کرو میں نے کہا کہ میں سورج جو سلیوز کا تھا وہ جنگ سے آتی تھی اس لئے ان کے بارے میکزمم کے بارے میں حکوم آتا ہے جہاں پر ایٹی پرسنٹ یا نائیٹی پرسنٹ جہاں سے آتی تھی آپ ایک کو لاکے مجھے بتا رہے اس کے بارے میں حکوم ہے پاسپیلٹیز کی بات کر رہا ہوں آپ جہاں آگے سے چیخ رہے ہیں نہ میری بات سن رہے ہیں نہ اپنی سننی دے رہے ہیں اچھا مومین ایک بات بولو مجھے میرے بھائی دنیا کی ایک عدالت یا ایک سٹیٹ بتا دو میرے بھائی جو اتنی گھٹیا گری اسلام میں ہے ایک عدالت بتا دو جو کوئی بھی یعنی کتنا بڑا بھی جورم ہونے دو اس کے لیے اور وہ فیمیل اگر ہے ٹھیک ہے فیمیل اگر سمجھو کوئی ایک مجرم ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم یا جرم اس نے کیا ہے آپ مجھے ایک سٹیٹ بتا دو جو یہ اس کو سزا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ سیکس کر سکتے اور اس کو بیج بھی سکتے ایک ایک سٹیٹ بتا دو تاکہ میں اس کے لیے بھولو کہ تمہارا دماغ کا کھل جائے ایک سیکنڈ جی آپ ایک مہربانی کیجئے آپ مجھ سے بات کیجئے جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ آپ کو بتائے گا آپ مجھے بتانا اب آپ نے کہا کہ مجھے ایک عدالت دکھاؤ جس کی سوچ مطلب اتنی گھٹیا ہو میرا بھی یہ ہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی بی اس کی سمجھ رہے ہیں مومین مومین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ایک عدالت یا ایک سٹیٹ بتا دو جس میں اس خٹیے طریقے کی سجا ہے آپ کے پاس کوئی جواب ہے کوئی سٹیٹ ہے ایسا سا سا ہل بھائی اگلے ٹاپک پہ جو آج کا ٹاپک اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو گھٹیا کیوں ایک میٹ میں جواب دیتا ہوں مومین جب تمہاری بہن کے بارے میں بولا گیا تم کوئی اتنا غصہ آیا کہ تم ان کی بہن کے اوپر آئے مجھے بتاؤ کہ محمد نے کتنے لوگوں کے ساتھ محمد اور اس کے صحابہ نے کتنی ماں کے ساتھ کتنی بہن کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہاں بہن کیوں نہیں غصہ آیا ہے جی جی میں جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ مطلب آپ ایسے کو جو ہے مطلب سٹریم میں نہ لائے دوسری بھائی جی جو 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 کہیں گے پھر ارے بھائی میں جواب دیتا ہوں ایک میٹ آئیڈم میں پوچھ آئیڈم میری بات سنو میں آپ کو جواب دی رہا جی جی مجھے کتا کہ سکتا لیکن محمد کو نہیں کہ سکتا ایک میٹ میں نے آئیڈم کو میوٹ کیا مو بین مجھ بات دی رہا ایک سکتا جو سوال کرتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ کون سا سٹیٹ ایک نام بتا دو جس میں اس طریقے کی سزا ہے ایک نام بتاؤ اس کے بعد میں تم کو دوسرا موقع دیتا ہوں جی آپ نے کہا کہ آپ کوئی سٹیٹ بتاؤ اور آپ نے یہ کہا بات کمپلیٹ کرنے دو ساحل بھائی میں کہا کام کہا ہے اس سے روکا ہے میرا سوال یہ تھا کہ آپ کیوں گٹیا سمجھتے ہیں اور یہ جو ہے اب میں اس کو کیا بتاؤ ہوں یہ پاگل آدمی یہ بیج میں اٹھتا ہے اگر مل جائے نا تو اب کنٹیونی کی جی آپ مل جائے تو ہس نی میرا اور کیا کس طرح کس طرح زبان نکال گا میری یا گلا کٹے گا کون سوالی چھولی سوالی کچن ولی یا تیز اچھا میں سن نی پایا مومین کیا کہا آپ نے جی اس کو میرے بتات بکرے کھ بکرے بکرے دیکھا ہے اس طرح ٹانگ اور شریف کے جی جی بلک کس مل بکرے بکرے میں آپ سے بات کرتا ہوں مجھے کٹ رہا مجھے کٹ رہا مجھے کٹ نی بڑی عید میرے پاس کوئی آٹ کمینے ہے اسلام کو ضلیل کرنے کا لوگوں کو اسلام سے باہر نکال 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 آٹ مینے کے بعد تقریبا جب آئے گی بڑی عید تو یہ آئے گا مجھے زبا کرنے کی کوشش کرے گا کہا پہ آگے مجھے زبا کرنے اچھا ایک منٹ آٹ آف ٹاپک ہم جا رہے ایک میٹ آئی سن لی دیں آہ تو کہا ہوگے سائل اس کو میوٹ کرو میرے پاس کھنی نہیں ہے اس طریقے دھمکی دینے کی مومن یہ بتا کہ اسلام اور برباد کر رہے نہیں برباد نہیں کہہ رہے جو محمد نے کہا کوئی کر رہے اب ہی میں دکھاتا ہوں کہ محمد کے فالوورز نے ایک سائل گرل جو کہ پریگننٹ تھی اس کو قتل کیا اور محمد نے کہ اس کے اوپر کوئی بلیڈ منی نہیں ہے کیونکہ وہ سلیو گرل تھی اور اس نے محمد کو ابیوز کیا تھا اس نے الفاظ بولے نے چھوڑی پکڑی اور ایکس پکڑی اور اس کے پیٹ کے اندر خسا دی جس وقت وہ پریگننٹ تھی تو یہ بھائی بلکل محمد کو فالو کر رہا میں اسے یہی پوچھا چاہ رہا ہوں کب کب مارے گا اس ساہل بھائی مجھے بات آپ سے کر نی یہ بیج میں کیوں بولتا ہے میرے پاس اس کیوں دیتے ہو یار دم کے کیوں دیئے تم اس طرح سے ایک سیکنڈ ساہل بھائی میں کوئی وہ ویلی نہیں ہوں کہ میں اس کی بات چھوپ کر کے برداشت کرتا رہوں اس لئے میں یہ بلائن مین تھا جس کے پاس ایک سلیو تھی اور وہ محمد کو ڈی فیم کرتی تھی جیسے کہ میں کر رہا ہوں اور میں دکھا رہا ہوں کہ اصل چیز محمد کون ہے اس شخص نے پکڑ کے چھوڑی ماری اس کے پیٹ میں جس وقت وہ پیگن تھی دبل مرڈر بلکل صحیح کیا ہے یہ مومن بات کر رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اسلام بات کر رہے ہیں پاکستان میں میں ہوں تو ابھی تک اس طرح کے بہت دھیر سارے مومن ہیں جو مجھے مار چکے ہوتے مومن محمد صاحب نے جو پرگنن لیڈی کے ساتھ کیا اور اس کے بچے کو بھی مروا دیا یہ درست ہے ساہر بھائی ایک بات مجھے لگتا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی آپ کو جواب پتا نہیں کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں میں نے کہ آپ سمجھتے ہیں بیس میں ٹوپک آج کچھ اور تھے لیکن پھر بھی میں بات کی آپ مجھے ٹوپک دوسرا ہے آپ نے بولا نہیں مجھے اس پہ تھوڑی بات کرنی ہے آپ کو جب پوری پکڑ ہے نہیں آپ کی آپ کو لانا نہیں چاہیے تھا اب میں آپ سے پوچھ سمجھ دیا آپ اس کو گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں میں نے کہ میری نظر میں ریپ ہے کوئی بھی عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بیچا جائے اس کے ساتھ سیکس کیا جائے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے میرے نظر میں ریپ ہے اس کے لئے میں گھٹیا مانتا ہوں اور تم بھی اگر گھٹیا مانتے ہو تو پھر محمد صاحب کی عمل کو کیوں نہیں گھٹیا بولتے ہو یار یہ وہ ہی بات ہے کہ سلیو گرر کتنی دیفیمڈ ہے کہ اگر اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا ہے تب بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہو یا آپ اس کو مار بھی سکتے ہو یہ ساری صحیح حدیث ہیں یہ سنر نرسائی سے لے گے نحج بلاغ تک اور یہ مشکات تک اور احمد اور یہ سارے جگہوں پہ لکھی مہین کوئی ایک عدی نہیں ہے مجھے یہ سمجھائے کیوں سلیو گرل کی اتنی بھی اوقات نہیں اور اور دوسری بات نہیں مجھے یہ بتاؤ مومین میں نے کہا کہ وہ میرے نزدیک ریپ ہے اور تم نے بھی اس بات کو مانا کہ وہ گھٹیا عمل ہے اب بتاؤ جو یہ گھٹیا عمل کرے جس میں محمد صاحب اور صاحب involved ہے آپ ان کے بارے میں کیا کہ ہوگے مومین جی آپ مجھے جو ہے مہربانی کہ اس سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ نے جنہ سے روکا ہے لیکن یہاں پر اللہ اجازت دیتا ہے تو ہمارے لئے پیسہ اللہ بھی گھٹیا ہوا کیا نہیں ہوا جو چیز جو کام آپ پسند نہیں چلے میں دے رہا ہوں موقع لیکن تم جواب دوسرا دے رہے ہو میں بول رہا ہوں کہ جو کام آپ اپنی بہن کے ساتھ کروانا پسند نہیں کرتے آپ نے خود اپنے موہ سے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کروں گا کہ میری بہن کتنی گھٹیا سوچے کوئی اگر جرم کرے تو اس کی سزا ریپ ہونی چاہیے اس کو بیچنے کی سزا ہونی چاہیے حالان کہ جرم ادھر ثابت نہیں ہے میں بول رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو انہوں نے کچھ گناہ کیا تھا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ بات جائے ان کو سیکس کیا جائے حالان کہ ان کے جو شوہر ہے وہ زندہ ہو وہ شادی شدہ ہو ان کو مارکٹ میں بیچا جائے یہ ایک فیمیل کے لیے اور پھر آپ بولتے ہو کہ اسلام انسانیت کے لیے اچھا ساحل بھائی آپ ہی بتائیے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ بتائیے کوئی سزا بتائیے بھائی کوئی بھی سزا دے دو لیکن یہ ریپ کی سزا کون دیتا ہے بیچنے کی سزا کون دیتا ہے ساری عمر کا ساری عمر کا ایک سجسٹ کرو ایک سجسٹ میں تب کروں گا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سزا بھائی میں نے بھی کہا گھٹیا ہے یا نہیں آپ پہلے کوئی اس کے بعد کوئی اور سزا ہونی چاہیے نہیں ریپلیس کی بات بات میں آئی پہلے بولو کہ یہ گھٹیا جو کام ہے وہ محمد صاحب اور جو صاحبہ کیے وہ گھٹیا کام کیے یا نہیں کیے اچھا آپ مجھے ایک میرے کو ایک بات بتاؤ مومین میں سب تمہاری بات مانتے جا رہا ہوں حالا کہ اگر میں proof مانگنے لگ جاؤ نا تو آپ کی بچ جائے گی لیکن میں proof تھوڑے دیر کے لئے نہیں مانگ رہا ہوں ٹھیک میں تمہاری سب logic سے چاہتا ہوں تمہاری چوری صحیح ہو جائے گی کوئی دوسرا ریپ کرے گا تو تمہارا ریپ کرنا صحیح ہو جائے گا مومین جی جی تو میں جواب دیتا ہوں اس کا دیکھیں پہلی بات یہ ہے یہ سمجھ دے والی بات ہے مجھے جب آپ نے میری بہن کے مطلق بہن 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 شرما جی سیم کو آپ چھوڑ دے تنزیلا شاہید جی ہے انڈیا سے وہ بھی جوائن کرنا چاہتی ہے کوئی اگر نون مسلم ہے سیم میں تو پلیس لیو کریں ہم تنزیلا شاہید جی سائل جی میں لیو کرتا ہوں مجھے آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا میں پھر واپس آوں گا آدھے گھنٹے میں آجائیے میں ایک بات رکھنا چاہ رہا رہا ہوں ایک سیکن سائل بھائی سائل بار انہوں نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو آدھے گھنٹے بعد آ کے آدھے گھنٹے بعد آ کے مجھے جانا ہے دیکھو یار یہاں پہ پرابلم یہ ہے میں اپنا آخری بات رکھ رہا ہوں اور پھر میں جاتا ہوں پھر میں واپس آوں گا دیکھو اگر سپوزیٹلی وہ کفار مکہ اس قسم کی حرکت کر بھی رہے تھے تو وہ لوگ تو کفار تھے مشرق تھے جاہل تھے ٹھیک ہے ان کو آپ لوگوں نے ہمیشہ جاہل کہہ دیا وے کفار کہہ دیا وے جنگلی کہہ دیا وے ان کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ سور اور چونٹی سے بھی نیچے کے لوگ ہیں اب اگر وہ لوگ ایسا کر رہے تھے اور محمد نے بھی ایسا ہی کیا تو اس کا مطلب ہے محمد میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ سکرین پہ آپ کو حدیث دکھا رہی ہے کہ سلیو کی اوقات کیا تھی محمد کے زمانے میں یہ میں آخری پوائنٹ رکھ رہا ہوں جتنی